دوستو اگر آپ بھی مہیندر سنگھ دونی کے فین ہیں ششان کو ایک خطرناک کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اائی پیل دوہزار چوبیس کے مہا سمر میں ایک بار پھر اائی پیل اتحاس کے دو کنگ ایک دوسرے سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھے ایک طرف کھڑی تھی اپنے ہوم گراؤن دھرمشالہ کے میدان پر پنجاب کنگز کی ٹیم ان کے سامنے آئی پیل کی بیتاج بادشاہ مانی جانے والی چیننی سپر کنگز ان سے پچھلی ہار کا بدلہ لینے کے ارادے سے ان کے گھر پر آئی تھی لیکن اس مقابلے میں کچھ ایسا ہو جائے گا کون ہی سوچ سکتا ہے سب سے پہلے ہمالے کے خوبصورت میں برسے دھرمشالہ سٹیڈیم میں جب ٹاؤس کے لیے سکھا اچھالا گیا تب قسمت چمکی پنجاب کے کپتان سیم کرن کی اور انہوں نے مہمان چیننی کو سب سے پہلے بلے بازی کے لیے آمنت رت کیا چیننی کے لیے ایک بار پھر رنوں کی تابر توڑ برسات کرنے کے ارادے سے کپتان ریتراج گائیگوار کے ساتھ اجنگ کے رہانے کی خدرناک جوڑی میدان پر آئی رہانے نے ایک خدرناک چوکہ لگا کر اپنا کھاتا بھی کھولا تھا لیکن آج دن تو شاید پنجاب کا تھا تب ہی تو دوسرا ہی اوور لے کر آئے ارشدیپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے رہانے کا شکار کر چیننی سوپر کنگ کو رولانا شروع کر دیا جہاں رہانے ساتھ گیند پر کیول نورن بنا کر پاویلین کی شو بھا بڑھانے لوٹ گئے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد ہم میدان میں نیوزیلینڈ کی سنزنی ڈیرن میں چھیل آ چکے تھے دوسری طرف گائیگوار بھی کمال کی فارم میں چل رہے تھے ان دونوں خدرناک کھلاڑیوں نے اپنے ویسپوٹک بلے بازی سے چار اوور میں ہی چیننے کو چوتیس رنوں تک پہنچا دیا مشیل ایک کے بعد ایک ارشدیپ کے خلاف توفانی چھکا اور چوکا لگا کر اپنے تیور پنجاب کو دکھائے تھے تو وہیں پاور پلے کے آخری اوور میں ان دونوں نے ہر پرید برار کی بے رہمی سے کٹائی کی پہلے گائیگوار نے برار کا سواگت سٹیڈیم پار گگن چمبی چھکے سے کیا تو اگلی ہی دو گیند پر دو تھپڑ کی طرح قرارے چوکے لگائے جاتے جاتے اوور کی انتیم گیند پر بھی مشیل نے ایک خوبصورت چوکا بٹورا اور اس اوور میں ان دونوں کھلاڑیوں نے اپنے ویدونسک بلے بازی سے انیس رن بٹور کر چھے اوور میں ساٹھ رن بنا لیے تھے انہوں نے پنجاب کی خوشیوں کو پل بھر میں ماتم میں بدل دیا تھا ایسا لگا تھا کہ اس طریقے سے تو چھین نے یہ آسانی سے دو سو کیا دھائی سو رن بھی بنا لے گی لیکن پھر میچ میں آیا ایسا ٹویسٹ جس نے تو اس میچ کی پوری دشا دشا کو ہی پلٹ کر رکھ دیا جیہاں اپنے سب ہی گیند بازوں کی پٹائی ہوتے دیکھ آخر کار کپتان سیم کرن نے کلائی کے جادوگر راہل چہر کا رکھ کیا اور آتیس خطرناک کھلاڑی نے اپنی فرکی کا ایسا مایا جال بنا کی پہلی گیند پر کپتان گائک وارڈ کا شکار گیا جہاں گائک وارڈ اکیس گیند پر چار چوکے اور ایک چھکے کی بدولت بتیس رن بنا کر پویلین نوٹ گئے تو ان کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان میں اترے شیوم دوبے کو تو انہوں نے کھاتا بھی کھولنے نہیں دیا اور لگاتار دو گیند پر دو وکٹ لے کر انہوں نے چیننے کی کمر توڑ دی تھی ابھی اسے چیننے کی فینس کی بولتی بند تھی تو وہیں اگلے یوور میں ہرشل پٹیل نے چیننے کیمے میں ہاہکار مچاتے ہوئے ڈیری میشل کو بھی الپو کر چیننے کے بلے بازی کرم کو تحس نیس کر کے رکھ دیا تھا ڈیری میشل بھی انیس گیند پر دو چوکے اور ایک چھکے کی بدولت تیس رن بنا کر پویلین نوٹ گئے دس اوور میں چیننے کا اسکور انہستی رنوں تک پہنچ گیا تھا جہاں ان کے چار بلے باز واپس جا چکے تھے اب میدان پر رویندر جڑے جا کے ساتھ مہین علی کے خطرناک جوڑی موجود تھی ان دونوں نے وکٹ گرنے کے باوجود تیجی سے اپنی ٹیم کو آگے بڑھانا شروع کیا گیاروے اوور میں رویندر جڑے جا نے ایک کے بعد ایک دو خطرناک چوکے ٹھوگے تو باروے اوور میں ربارہ کی کٹائی کرتے ہوئے مہین علی نے بھی دو تابر توڑ چوکے جڑ دیا تھے تیرہ اوور سے پہلی چیننے ہی سو رنوں کا آگڑا پار کر چکی تھی لیکن دوستوں شاید چیننے ہی کو آج کسی کی نظر لگ گئی تھی اور پنجاب کی آندھی میں ان کی ساجہ داری بھی زیادہ لمبی نہیں چلی جیہاں جیسے ہی ان کے بیچ پارٹنرشپ بننی شروع ہوئی سیم کرن نے اس بار مہین علی سے لے کر شکار کر آدھی چیننے کی ٹیم کو سمیٹ دیا جہاں مہین علی بھی کیول بیس گین پر سترہ رن بنا کر پویلین ڈاٹ گئے اور تیرہ اوور میں ایک سو تین رنوں کے سکور پر ہی چیننے کے پانچ بلے باز واپس جا چکے تھے حالات تو ایسے ہو گئے تھے اب میدان پر جڑے جا کے ساتھ مچل سینٹنر موجود تھے اور ان دونوں کو ایک ایک رن کے لیے ترسنا پڑ رہا تھا پندرہ اوور میں چیننے کیول ایک سو سترہ رن بنا پائی تھی یہاں تک کی گریبی میں آٹا گھیلا راہول چہر نے ایک بار پھر آتی میچل سائن نات کو شکار کر چیننے کی حالت بت سے بتر کرتی جہاں سینٹنرے کیول گیارہ گین پر گیارہ رن بنا پائے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اب شاردل تھاگور میدان میں گدر مچانے کے لیے آئے تھے اور آتے ہی انہوں نے اپنے بلے سے تہل کا بھیلا دیا سترہ اوور میں ہی سیم کرن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پہلے ایک چوکا اور ایک خطرناک چھکا جڑا تو اٹھاروے اوور میں اس بار جڑے جا نے گین کو باؤنڈری کے بار چھکے کے لیے ڈیباؤزٹ کیا اور اٹھارہ اوور میں اپنی ٹیم کو ایک سوڑن چاس رنوں تک پہنچا دیا انہوں نے نراز چینری فینس کے چہرے پر مسکان لانے کا کام تو کر دیا تھا لیکن دوستوں جیسے ہی ڈیر سو رن بنے شاردل تھاگور بھی گیارہ گین پر دو چوکے اور ایک چھکے کی بدولت سترہ رن بنا کر کلین بولڈ ہو گئے لیکن ان کے آؤٹ ہونے کے بعد نراز شاہ نہیں جشن دیکھنے کو ملا کیونکہ میدان پر مہا مہیم ماہی تہل کا مچانے کے لیے آ چکے تھے لیکن ہرشل پٹیل کے ارادے تو کچھ اوری تھے جہاں انہوں نے اپنی پہلی گین پر ایسی لیزر گائیڈڈ یورکر ماری جس کے سامنے مہیندر زنگ دھونی بے بس نظر آئے اور ہرشل پٹیل نے دھونی کا آف سٹم پکھاڑ کر چینری فینس کی خوشیوں کو ماتم میں تبدیل کر دیا تھا دھونی کو تو کھاتا بھی کھولنے کو موقع نہیں ملا انیس اوور میں چینری ایک سو اکیاون رن بنا کر ہی آٹھ بلے باز کھو چکی تھی حالانکہ رویندر جڑے جہاں میدان میں ڈٹ کر بلے باز ہی کر رہے تھے انتیم اوور میں ارشدیب کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے پہلی گین پر انہوں نے چوکہ لگایا تو چوتھی گین پر ایک آسمانی چھکہ جڑ کر انہوں نے اپنی ٹیم کو مضبوطی سے آگے بڑھایا حالانکہ پانچویں گین پر وہ بھی ارشدیب کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے اور تیس گین پر تین چوکے اور دو توفانی چھکوں کی بدولت تیرالی سے رن بنا کر انہیں واپس جانا پڑا اور بیس اوور میں چیننے کیول 166 رن بنا پائی پنجاب کے لیے راہل چہر اور ہرشل پٹیل نے سب سے ادھک تین تین ویکٹ حاصل کیے اب دوستو پنجاب کے سامنے ایک آسان سا لکش ہے تھا لیکن اس کا پیچھا کرنا چیننے کی گھا تک گین بازی کے سامنے آسان تو بلکل بھی نہیں ہونے والا تھا پنجاب کو ایک بار پھر توفانی شروعات دلانے کے ارادے سے پرب سمرن سنگھ کے ساتھ جانی بیرسٹو کی خطرناک جوڑی میدان میں اتری تھی بیرسٹو نے تشار دیش بانڈے کو چوکہ مار کر اپنے تیور بھی دکھانے شروع کر دیا تھے لیکن تب ہی اگلی ہی گین پر تشار نے وہ کرشمہ کر دکھایا کہ پنجاب کی جیت کی امیدیں تو پل بھر میں ہوا ہو گئی تھی جی ہاں انہوں نے اگلی ہی گین پر بیرسٹو کو کلین بولڈ کر پنجاب کو پہلا جھٹکا دیا جہاں یہ گھاتک بلے باز چھ گین پر کیول ساتھ رن بنا پایا تو ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے باز ہی کرنے اترے رائل روسو کو تو انہوں نے کھاتا بھی کھولنے کا موقع نہیں دیا اور تشار دیش پانڈے کے دوارہ لیے گئے دو گین پر دو وکٹوں میں اس میچ کو چیننے کی طرف موڑ لیا تھا دو ور میں پنجاب کیول نو رن بنا پائی تھی اور ان کے دو سب سے بڑے بلے باز پویلین کی شوبہ بڑھانے لوٹ گئے تھے اب میدان پر پرب سمرن کا ساتھ نبھانے کے لیے پنجاب کے سب سے بڑے ہیرو ششانگ سنگھ آئے تھے انہوں نے بھی آتے ہی بہترین چوکے سے اپنا کھاتا کھولا لیکن مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب چار ور میں کیول سولہ رن بنا پائی تھی صاف طور پر دیکھ رہا تھا کہ چیننے ہی اس میچ میں پوری طریقے سے ہاوی نظر آ رہی تھی لیکن تو ان دونوں توفانی بلے بازوں کو زیادہ دیر تک روک پانا کہاں آسان ہے پانچوہ اوور لے کر آئے ریچارڈ گلاسن کا سواگت ششانگ نے چوکے سے کیا تو پرب سمرن نے تیسری گیند کو زیادہ منڈل کو بھیجتے ہوئے ایک توفانی چھکا بٹورا اور تیجی سے اپنی ٹیم کو آگے بڑھانا شروع کر دیا تو پاور پلے کے آخری اوور میں تو انہوں نے گردہ ہی اڑا دیا دوشار دشپانڈے کی بے رہمی سے پٹائی کرتے ہوئے دونوں بلے بازوں نے اس اوور میں سولہ رن بٹورے چھ اوور میں اپنی ٹیم کو سنتالیس رنوں تک پہنچایا ان کی وسپھوٹک بلے بازی اس کے بعد بھی جاری رہی اگلی اوور میں پرب سمرن نے چوکہ لگا کر سات اوور میں اپنی ٹیم کو چھپن رنوں تک پہنچا دیا اب کیول اٹھتر گیند پر پنجاب کو جیت کے لیے ایک سو بارہ رن چاہیے تھے جو اتنا مشکل تو بلکل بھی نہیں تھا حالانکہ چیننی نے زبردست واپسی کی آٹھوہ آور لے کر آئے سینٹنر کے خلاف چوکہ لگا کر ششانگ نے ضرور پچاس رنوں کی ساجہ داری کو انجام دیا لیکن اگلی ہی گیند پر انہیں آؤٹ کر سینٹنر نے چیننے کی اعتحاسک واپسی کروانے کی کہانی لگ دی تھی جہاں ششانگ بیس گیند پر چار چوکے کی بدولت ستائیس رن بنا پائی تھی اب پربو سمرن کا ساتھ نبھانے کے لیے سیم کرن آئے تھے چیننے نے سوچا کہ یہ وہاں کے میچ جیت جائے گی لیکن پنجاب کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور آخری اوور تک چلے اس زبردست گھماسان میں جو ہوا اسے کوئی بھی کرکٹ پریمی سالوں تک نہیں بھول پائے گا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے چیننے اور پنجاب میں کون کرے گا پلی آف میں کالی فائی اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد